اسلام علیکم دوستو آج ہم دوبارہ پھر سے ایک ایرر کورڈ سکسٹی ٹو پہ ویڈیو بنانے جا رہے ہیں دوستو یہ ہماری لگ بگ ایک سیریز بن چکی ہے کیونکہ ہم پہلے بھی چھ سات دفعہ اسی ٹاپک پہ ویڈیوز بنا چکے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ایک اور ٹرک میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ایرر سکسٹی ٹو سے بچنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے زیادہ تار دوست کیا کرتے ہیں کہ یہ ان کا ہیٹر ہے یہ میں نے اس کا فرنٹ کور اتار کے رکھا ہوا ہے آپ کا لگا ہوگا آپ کو اتارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک یہ جیسے میرے پاس پیچکس ہے آپ نے فرنٹ سے ایسے اس کے اندر رکھ لینا ہے پیچکس رکھ لیں یا ٹیسٹ رکھ لیں ایسے آپ نے اس کے اندر رکھ لینا ہے تو یہاں پہ اس کی میں آپ کو موٹر دکھا رہتا ہوں جب آپ صفائی کرتے ہیں تو دیفنیٹلی آپ کی موٹر بھی فین بلور اس طرح سے گندہ ہوا ہوتا ہے تو صفائی کرتے ہیں بلور مارتے ہیں تو یہ دس جتنی بھی ہے اس کے اندر اس میں سے زیادہ تار تو نکل جاتی ہے لیکن کچھ پھر بھی رہ جاتی ہے تو بیسٹ جو طریقہ ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ اس پورے چیمبر کو کھولیں کھول کے صفائی کریں اس پہ میری کافی ساری ویڈیوز آویلیبل ہیں میں اس کا لنک دسکرپشن میں دے دوں گا آپ جا کے وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں تو اب اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ بلور مار رہے ہیں تو آپ کو پہلے پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی موٹر کون سی ہے اگر آپ کو نہیں بھی پتا تو ایک دوست نے کمنٹ میں بتایا تھا کہ آپ اس پہ بھی ویڈیو بنائیں کیونکہ یہ ٹاپک میں نے کور نہیں کیا ہوا تھا تو اس طرح سے آپ اس میں ٹیسٹر پیچکس رکھ لیں لیکن اس سے یہ جب بھی ہو سکتا ہے کہ بلور کا پریشر زیادہ ہو جس سے آپ کے یہ یہ جو فین بلور ہے اس کے فنس ٹیڑے ہو سکتے ہیں تو بیٹر آئیڈیا یہی ہے کہ آپ اس کو کھول کے کریں اگر آپ پورا کھول نہیں سکتے بلور ہی مارنا چاہ رہے ہیں تو یا تو فرانٹ کور کھول کے اس کو ہاتھ سے پکڑ لیں یا پھر سٹسٹر یا پھر سٹس سے بین بلور کو روک لیں تو اس سے ہوگا یہ کہ جب آپ ڈسٹ ریموور کوئی بھی کمپریسڈ ائر یا ہائی پریشر ائر اس میں ماریں گے مٹی نکلے گی یا جو اس کے اندر ہوا آئے گی تو اس سے آپ کی موٹر بیک سپین نہیں کرے گی اکثر یہ ہوتا ہے کہ موٹر جب چلتی ہے تو جے والی موٹر ہماری ڈی سی موٹر ہوتی ہے پیور ڈی سی ہوتی ہے آپ اس کو ون ٹین ڈی سی پہ چلا سکتے ہیں اور اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کافی سارے دوستوں نے یہ بھی آگرڈی مجھے سوال کیا تھا کہ یہ کالی والی موٹر ہے اس کی پانچ تارے ہیں یہ اس کا جیک موٹر میں لگتا ہے اور یہ اس کا جیک ہمارے مین پی سی بورڈ میں لگتا ہے تو اس کی پانچ تارے ہوتی ہیں تو موٹر کی سائٹ سے آپ نے دیکھ لینی ہے یہ ریڈ پلس ہے بلیک مینس ہے آپ نے ایک سو دس وولٹ ڈی سی اس کو کنورٹ کر کے دینے ہیں آپ چاہیں تو بریج ریکٹی فائر استعمال کر لیں اور اگر آپ کے پاس لیب بینچ پاور سپلائی ہے تو اس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کی ریڈ اور بلیک پہ آپ نے ایک سو دس وولٹ ڈی سی انپٹ دینی ہے تو یہ آپ کی موٹر سپین کرنا شروع کر دیگی لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ کا یہ پی سی بورڈ والا جیک جو ہے یہ اس جیک سے نکلا ہوانا چاہیے یا پھر یہ جیک موٹر سے نکال کے ڈائریکٹ موٹر کو وولٹیج دے دیں تو اس طرح سے آپ کے سینسر جو ہیں وہ بھی بچ جائیں گے وہ بھی خراب نہیں ہوں گے تو میں امید کرتا ہوں یہ چھوٹی سی ہماری ویڈیو آپ کے بہت کام آئے گی اگر دوستو آپ نے کچھ نیا سیکھا ہو تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کہجئے تاکہ ان کو بھی اس بارے میں پتا چل سکے وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو دوستو میں ملتا ہوں آپ سے ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے سی ٹرک کے ساتھ تابتہ کے لیے جنبر ٹھنگز کو دیجئے اجازت اللہ حفظ اللہ نگبان پاکستان زندہ بات